اسلام علیکم قاسم خان انہوں نے جو ٹرنڈ چلایا ہے ووٹ فور پی ٹی آئی پانچویں چیز انتہائی اپنے وی لاغ کی سب سے آخری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چارٹر آف ڈیموکرسی جس کے اوپر میں پہلے وی لاغ بنا چکا ہوں بتا چکا ہوں کہ الیکشن کے بعد پاکستان کی عوام کے ساتھ جو اب ہونے جا رہا ہے وہ اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا لیکن اب کی دفعہ شاید بہتری کی طرف پاکستان جائے اور عمران خان کے پاس جو آپشن ہوگی وہ یہی آپشن ہوگی کہ چارٹر آف ڈیموکرسی کے اوپر سائن کریں باہر نکلیں اور اپنی جماعت کو بچا سکیں ادروائز ہی ہی آب نو آپشن کہ جس سے وہ آگے اپنی جماعت کو چلا سکیں کیونکہ الیکشن کمیشن کا بیان جو سامنے آیا وہ بھی بڑا غور و فکر کرنے والا تھا جس کے اندر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جتنے بھی امیدوار پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں وہ آزاد حصیت کی عامل ہیں تو اس طرح تو بھائی پھر وہی مسئلہ شروع ہو جائے گا لوگ خریدو فروغ کا معاملہ جو پہلے سے عمران خان نے بات کی باقی جماعتوں نے اس کے پر بات کی اور اس طرح تو ان کو موقع ملے گا کہ وہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو خرید سکیں کیونکہ کسی نہ کسی جماعت نے اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے اپنی سیڈز کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو خریدنا ہے تو ایک طرف تو یہ بھرپور طریقے سے پاکستان کے اندر نظر آ رہا ہے کہ الیکشن جو آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو کل کو ہوگا اس کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ بھاری اکثریت کے ساتھ نکلے گی مریم نواز نے جو اپنے انٹرویو میں بات کہی اور اپنے آخری جلسے میں جو بات انہوں نے کہی انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کے تمام لوگوں سے یہ بات کہوں گی کہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ پکڑائیں اور پاکستان کو ترقی کی درہا کے پر لے کر چلیں انہوں نے یہ بات اپنے انٹرویو میں کہی کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ جو پکڑے ہوئے ہیں جیلوں میں بند ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں یہ کوئی وکیل کر سکیں یہی سیاست جو بلاول بوٹر زرداری نے اپنے جلسوں میں کہی کہ مفامت کی سیاست کریں گے اور نفرت کی سیاست کو ختم کیا جائے گا پاکستان کے اندر تو اس ٹائم میں اپنے بھی لوگ میں پہلے بھی آپ کو یہ بات بتا چکوں کہ چارٹر آف ڈیموکرسی سائن ہوگی پاکستان کے اندر اور پھر ہی پاکستان کے اندر یہ اب نئی حکومت چل پڑے گی ادروائیس ان کے پاس کسی کے پاس کوئی آپسن نہیں ہے کیونکہ عمران خان جیل میں ہے اور عمران خان کی تصریر کا نکلنا آخری ٹائم پر وہ کون سے ایسے اناصفیر ہیں جو پاکستان میں یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو بھاری اکثریت کے ساتھ جتوایا تو جائے لیکن دوسری طرف آج جو الیکشن کمیشن کا بیان سامنے آئے تھا وہ اسی لیے آئے تھا کہ اگر عمران خان کو یہ باہر نکال بھی لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے تو عمران خان کے امیدوار جو پہلے سے ہی ازاد امیدوار کی حاصل ہیں جن کو اس کے اوپر کیا امپلیمنٹ کرنے لگی ہے مجھے یہ لگتا ہے میرا یہ ذاتی رائے ہے میرا یہ ذاتی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوچ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جب جیتے گی جتنے بھی امیدوار چالیس سے پچاس سیٹیں جو وفاق میں لیں گے وہ اپنا ایک گروپ بنائیں گے اور گروپ بنانے کے بعد کسی طریقے سے جماعت کو ایک نئے نام سے ریپریزنٹ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ایک طرف تو پی ٹی آئی نے اپنے امیدواروں سے حلف لیں ہوئے ہیں کہ وہ عمران خان کو چھوڑیں گے نہیں اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں وہ حلف کی اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں پی ٹی آئی کو تو پھر تو عمران خان کی سیاست ختم ہوتی نظر آ رہی ہے جو ایسا ممکن نہیں ہوگا اتنا آسان نہیں ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا ہی مشہور ترین لیڈر جس کی سیاست کو اسی طرح ختم کر دیا رہے ایسا ممکن نہیں ہے تو دوسری طرف جو چارٹر آف ڈیموکرسی کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں وہ پاکستان کے اندر ڈیفرنٹ چینلز کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بات برپور طریقے سے کی جا رہی ہے کہ چارٹر آف ڈیموکرسی ہونی چاہیے پاکستان کے اندر اور پھر اس کے بعد پاکستان ترقی کرے گا اسی کے اوپر ڈیبیٹس بھی ہو رہی ہیں اس کے اوپر ڈیفرنٹ انیلسٹ ہیں وہ بات بھی کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مفامت کی سیاست کو ہمیں فروغ دینا چاہیے اور نفرت کی سیاست کو پاکستان کے اندر ختم کر دینا چاہیے یہ تھا آج کا سارا سیاسی منظر نامات تو اسی طرف بلوچستان کے اندر آج جو کچھ گوار واقعہ پیش آیا وہ تمام لوگ جتنے بھی لوگ شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مقفرت کریں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں اور میں اپنے تمام جتنے بھی دیکھنے والے ہیں میں اسی امید کے ساتھ کہوں گا کہ کل آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو جو پاکستان کے اندر الیکشن ہوگا اس کے اندر بھرپورت طریقے سے ووٹ ڈالیں اور پاکستان کو ایک اچھا اور بہتر مستقبل کے لیے ووٹ کاس کریں تاکہ پاکستان ترقی کر سکے اور آخر میں جاتے ہوئے میں صرف یہ ایک بات کہوں گا کہ میرے چاہنے والے ہمارے دیکھنے والے جتنے بھی ویورز ہیں ان سب کے لیے کہ آپ نے ہمیں جو ہمارے چانل کو سبسکرائب کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اور اب ہمارے ان قریب دس ہزار سبسکرائبر ہونے والے ہیں یہ جتنے بھی دس ہزار لوگ جو ہمیں دیکھ رہے تھے آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں آپ ہمیں لائک کرتے ہیں آپ ہمیں شیئر کرتے ہیں تاکہ ہم اور اس طرح کے وی لکس بنا کے آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تاگیا کو پتا چل سکے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اسی کے ساتھ اپنے مذبان پیر امیر کو اجازت دیں خدا حافظ